پاکستان کے موجودہ وزیر آزم شہباز شریف اس وقت فرانس کے حسطاق صدر سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور بڑی مسکرہ مسکرہ کر تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سامنے دو بڑی مثالیں پاکستان کے دو طاقتور ترین وزیر آزم آج کی اس نہج میں ہیں ایک اپنے ملک واپس نہیں آ سکتا اور ایک ملک میں نہیں نہیں کر سکتا تو شہباز شریف صاحب آپ نے ضرور یہ والی مثال قائم کرنی ہے کہ جب تک مچھری پتھر چاٹ کر نہیں آئے گی اس کو معلوم نہیں ہوگا اس کے بعد کچھ مذہبی ٹچ والے یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے تحریکہ لبوئی کہاں ہے ٹی ایل پی کیوں سڑکوں پر نہیں آ رہی یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے لیڈر کی حکومت تھی تو چوالیس چہدہ کی لاسیں اٹھائیں گے تحریکہ لبوئیت میں ایک شخص نہیں بولا کہ یہ ظلم ہے اس وقت کیا لگا رہے تھے کہ زمین پر فساد مت پھلا ہو اس وقت کیا کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان برباد ہو گیا جو لوگ نہ مجھ سے رسالت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے وہ لیڈر کے ایک دن جیل پر جا کر جلاو گھراو کرتے رہے دی ایچ کیوں کو آگ لگائی گئی فوج کا بدنام کیا گیا ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے اور کوشش کی گئی کہ کسی طرح ترکی کی مثال قائم ہو جائے لیکن ترکی والے ایک قوم ہیں اور آپ صرف شر پسند شر پسندوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اگر تحریک لبائی کو آپ کو اتنی ہی آوازیں دینی ہیں تو اس مرتبہ آپ نکلیں آپ مذہبی ڈچ دیں کیونکہ آپ لوگوں نے اقوام متحدہ میں ایک شاندار تقریر کروائی تھی جس کا نریجہ یہ ہوا کہ بعد میں بھی گستاخیاں ہوئی اس تقریر کو لے کر نکلیں سڑکوں پر ہم آپ کے ساتھ ہیں نہ اسے رسالت پر آواز اٹھائیں کہ پاکستان کا وزیر آزم جو ہے اس گستاخ سے ملاقات کر رہے کیوں کر رہے آپ بھی تو نکلیں ہمیں معلوم ہو کہ ہاں بھئی یہ واقعی ہی ریاست مدینہ بنانے والے تھے وہ ریاست مدینہ جس میں ناموسے رسالت پر پہلا نہیں دیا گیا اس وقت کہا گیا کہ ہماری تو روٹی بند ہو جائے گی دنیا سے تعلقات ختم ہو جائیں گے تعلقات تو اب بھی ختم ہو گئے اب بھی تو آپ چھپ کر ہی بیٹھیں آپ کونسا آپ وزیر آزم ہی رہ گئے آپ وہ وزیر آزم تھے جو ساری زندگی رہ سکتے تھے میں کہیں یہ بات ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اسلام پر جماعت چل سکتی ہے یا دین نبی تخت پر لے کر آ سکتی ہے تو وہ صرف تحریک لبائک ہی ہے اور جب آپ لا شعور میں یہ چیز ایکسپٹ کر چکے ہیں تو شعور میں بھی ایکسپٹ کر لیں اور کبھی خود بھی مسئلہ